اگر بچے کو مسلسل تنز کا نشانہ بنایا جائے گا اور اس کا معازنہ دیگر بچوں سے کیا جائے گا حوصلہ افضائی نہیں کی جائے گی تو بچہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو باپ ہیں ماں ہیں استاد ہیں بچہ اپنے آپ سے نفرت شروع کر دے گا اس کی شخصیت تباہ ہو جائے گی پنشمنٹ مائٹ ورک فیسٹ تو سٹاپ تباہ بیہیویر بچوں سے نہیں ہے سزا دینے سے مطلوبہ نتائج تو جلدی نکل آئیں گے لیکن یاد رکھئے اس کے اثرات دیر پا نہیں ہوتے سزا دینے سے خاص طور پر جسمانی سزا اگر دی جائے تو اس سے بچے میں غصہ بڑھتا ہے وہ الگ تھلگ رہنا بہتر سمجھتا ہے اور بچے کے اور والدین کے تعلقات شدید متاثر ہوتے ہیں اور جب بچے کو گھر کے اندر سے پیار نہیں ملے گا نا تو وہ باہر پیار ڈھونڈے گا اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں کبھی کبار یہ جو اندر زخم لگ جاتے ہیں نا دل پہ دماغ پہ یہ جو جذباتی قسم کی وہ بات کر رہا ہوں ہے جو زخم لگ جاتے ہیں کسی کی بات سے کسی کے رویے سے وہ زیادہ گہرے ہوتے ہیں اور جو جسم کی اوپر خراشیں مغیرہ لگ جاتی ہیں وہ اتنی گہری نہیں ہوتی دیکھیں اوپر اگر کوئی چوٹ لگ بھی گئی بچہ سٹول رکھے گا اوپر سے جا کے کوئی بینڈج کوئی سینی پلاسٹ لگا گے وہ اپنے ہاتھ پہ لگا لے گا لیکن اندر جو اس کے چل رہا ہے جو طفان ہے جو اس کو شکایات ہیں جو بات ہے جو زخم لگیں اس کو وہ بات کسے کرے گا remember وہ بچہ ہے he's a child وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا he needs to move to think بچے کو ہلنا پڑے گا سوچنے کے لیے they attempt they take risk they never care for consequences and they will jump always jump for something بچہ رسک لے گا وہ کام کرے گا وہ ڈھرے گا نہیں نتیجے سے اور یہی سب نورمل بچے یہی کرتے ہیں مطلب وہ آگے بڑھ کر اس کام کو کرنے کی کوشش کرے گا ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے یہ بات ہمیں کون بتاتا ہے کون سکھاتا ہے ہمارا پیارا دین اسلام تو پھر اپنے بچوں کی اسلامی خطوط پر تربیت کیجئے انہیں ایک کہانی کے انداز میں بتائیے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ خاتم النبیین اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں صحابہ اکرام علی مردوان اہل بیت اولیاء اکرام ان سب کی مبارک زندگی کے گوشوں کے بارے میں ان کی زندگی کے مختلف پہلو اپنے بچوں کو خود بٹھا کے بیٹ ٹائم سٹوری کے طور پر سمجھائیں سکھائیں اسی کا آپ کو اچھا آوٹپوٹ بھی ملے گا اللہ عزیز و جل ہم سب کے بچوں کو سچا عاشق رسول بنائیں